تو گائز ہم آ چکے ہیں موڑیشور مہادیو کی راستے پر یہ چکی موڑ سے مڑتا ہے آپ سولن کی طرف آئیں گے ٹول کروز کریں گے اس کے بعد ایک کٹ آتا ہے چکی موڑ کا جہاں سے نیچے کی طرف کو یہ راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آگے کی طرف یہ راستہ بہت ہی پتلا راستہ ہے کئی کئی سے خراب بھی ہے کئی کئی سے ٹھیک بھی ہے تو آپ اسی حساب سے پلان کریں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں کاری ہی تھوڑا دھیان سے ہی چلا رہا ہوں آگے دھیان رکھیں موڑ پر ہون بجائیں یہ راستہ بڑے بڑے پیڑوں سے گھرا ہوا ہے جس کے کاران یہاں گرمیوں میں بھی تھنڈ کا احساس ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ چیل کے پیڑ ہیں اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں گوند نکالا جا رہا ہے اور یہ ہلکا ہلکا بوند یہاں پر بھرا جا رہا ہے تو یہ گوند کس لئے یوز ہوتا ہے یہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں اگر آپ کو پتا ہے باقی دیکھیں یہاں ہر طرف چیل کے پیڑ ہیں یہ جو پودھا آپ کو دیکھ رہا ہے اس میں کانٹے کانٹے لگے ہیں اور اس کو کھایا جاتا ہے کانٹے نکال کر یہ پہاڑوں میں ملتا ہے یہاں پر جنگل میں گھومتے گھومتے ہمیں بہت مزا رہا ہے اور اب ہم چلتے ہیں آگے اور آگے مندر کا نظارہ آپ کو دکھاؤں گا بنے رہے میرے ساتھ اور فائنلی میں پہنچ گیا ہوں اپنی ڈیسٹینیشن پہ بھونیشور مندر اور یہ راستہ جو اوپر جا رہا ہے ہم پہنچ گئے ہیں یہاں مندر میں اور یہاں پہ کانسٹرکشن کا کام چل رہا ہے یہ دیکھئے پتھر دوڑے جا رہے ہیں جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا یہاں پہ تھنڈی ہوایں جو مجھے بہت سکون دے رہی تھی مندر جانے سے پہلے یہاں تر آپ کو جوتے چپل جرابے تو ہم نہیں پڑھتے ہیں یہاں پہ جرابے بھی نہیں یہاں پہ لے جانا یہاں زیادہ پھیڑ نہیں ہے اور بہت ہی شاند محول ہے اس مندر کی خاصیت ہے کہ یہ مندر کی اچھائی ہر سال تو دوری پڑھتی جاتی ہے اور ایسا کیوں ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا اسی لئے مہادیو کی شکتی کا بھید پانا انسان کیا دیوتاؤں کے بس کی بات بھی نہیں یہاں کی پراجین مانتہ یہ ہے کہ بھگوان شیو نے اور ماتا پارویتی نے یہی سے کرکشتر کا مہان یود مہا بھارت دیکھا تھا یہاں سے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پورا پنجاب اور حریانہ دکھ رہا ہے جو کہ ایک سچ مچ بہت ہی عدبت نظارہ ہے چائی پر ہے جس سرڈ فارش کا موسم ہے اور یہاں پر دیکھی اب دھوپ ہے اس پتھر پہ لوگ پیسے فینکتے ہیں اگر پیسے یہاں دیکھ جائے تو منت مانگتے ہیں اور یہ جو گیٹ دیکھ رہا ہے آپ کو یہاں سے لیچے اترتے ہیں اس پتھر کے پاس جانے کے لئے یہاں مندر سے باہر نکل کر یہ جنگل ہے یہاں پڑے پڑے پتھر ہیں اور یہاں پر موسم بہت جلدی چینج ہو رہا ہے کبھی بادل آ جا رہے ہیں اور کبھی دھوپ آ جا رہی ہے یہاں پر لنگر بنتا ہوگا ہے یہ دیکھیں برتن بنتا رہا ہے تو یہاں پر کیا جاتا ہے تیار لنگر اور یہ دیکھیں یہاں پر چولے بگر بنے ہوئے ہیں برتن بھی رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر جب میلے لگتے ہیں تب یہاں پر لنگر تیار کیا جاتا ہے یہاں پر میلے منایا جاتے ہیں مہاشیو براتری کا براتری کے اور خولی کے میلے منایا جاتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں آپ یہ کتنا بہت ہی کہہ رہا ہی ہے یہاں پہ اور یہ دیکھئے یہ اچھ اچھ پتھر یہاں پہ ابھی کچھ دیر پہلے دھوپ تھی اور اب بھلکی ہلکی باری شروع ہو چکی ہے دیکھئے ایسے موسم چینج ہو جاتا ہے یہاں کا ابھی دیکھئے یہاں پر بادل ہیں اور یہاں پر کوئی بادل نہیں یہاں دھوپ لگی ہے اور یہاں باریش ہو رہی ہے یہ ہی ہے اصلی بھگوان کی شکتی جس کے درشناک کو ایسے ہی تیتھلوں پر آ کر مل سکتے ہیں یہ راستہ جاتا ہے اور یہ دیکھئے پہاڑ اور یہاں کی گہرائی اس راستے پہ تھوڑا دھیان سے چلنا پڑتا ہے کیونکہ اگر فیسل گئے تو پھر بچنے کی کوئی امید نہیں پرانتو شیف شکتی کے اصلی درشن کرنے ہیں تو آپ کو ہمت دکھانی پڑیں گی اور ایسی جگہ پر آنا پڑیں گا اور چلنا پڑیں گا شیف جی کا نام لے کر مہادیو کا نام لے کر تو یہاں پر بھولے نات تو پسیا کرتے ہوئے اور اپنے بھکتوں کی رکشہ کرنے کے لیے پسٹت ہیں اور یہ دیکھئے پہاڑ جو کہ نیشور کے جو پہاڑ ہیں یہ خود بخود ہر سال بڑھتے جاتے ہیں اور ایسا کیوں ہے اس کو کوئی نہیں جان پایا لیکن یہ جو پہاڑ ہیں بہت ہی خطرناک اور بہت ہی انچے انچے ہیں ساتھ میں پیڑ ہے انچے انچے تو دوستو ابھی ہم باپس آ چکے ہیں شیف مندر سے اور یہ راستے پہ پہنچ چکے ہیں میں اپنا مائک جوڑ لوں ابھی میں گیا تھا بھومنیشور مندر وہاں سے لوٹتی وقت یہ ہے نظارہ یہاں کی سڑک کا جو آپ دیکھ پا رہے ہیں اور یہاں کا view بہت اچھا ہے جو کہ آپ کو احساس دلاتا ہے کہ چندت ہے تو یہی ہے دنیا ہے تو یہی ہے اور سکون ہے تو انہی پہاڑوں میں ہے انہی چنگلوں میں ہے جو کہ ہمیں ریائلٹی میں ملتا ہے جو کہ شہروں کی ہوا ہوا میں شہروں کے شہر کے شور شرابے میں ہمیں نہیں مل سکتا جو ہمیں یہاں ملتا ہے تو ضرور آئیں یہاں پر